سلام علیکم اسے ارسلان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپو اے فیفٹی ٹو کے بارے میں سو بھی بیسکلی اوپو نے اس مبائل فون کو پاکستان کی مارکٹ میں لانچ کر دیا ہے پرائز سپیسفیکیشنز اور کیا آپ کو مبائل فون بائل کرنا چاہیے سب کچھ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو شب سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو چھ لے گیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں ہم صرف اور صرف بیس لائکز تو اس لائک ٹارگٹ کو ضرور پڑا کر دیجئے گا بات کرتے ہیں اوپو اے فیفٹی ٹو کی اور اوپو پاکستان کی مارکٹ میں پچھلے کچھ ٹائم سے جو مبائل فونز لانچ کر رہا ہے ان کے پرائز تھوڑے سی زیادہ رکھ رہا ہے اگر ہم بات کریں اوپو کی اے 3 ایس کی اے 5 ایس کی اوپو اے 5 2020 اور اوپو اے 9 2020 تو یہ مبائل فونز پاکستان کی مارکٹ میں اتنا اچھا بزنس نہیں کر پائے تو اب لے گیا ہے اوپو اے فیفٹی ٹو اس کی سپیسیفکیشنز پر بات کرتے ہیں اس کے دسپلے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 6.53 انچز کا ایک IPS LCD دسپلے دیکھنے کو ملتا ہے 1080p کے ریزورشن کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو جو ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے پنچ ہول ڈیزائن جیسے اوپو یہاں پر نیو ڈسپلے کہہ رہا ہے اور اگر بات کریں اس مبائل فون میں پروٹیکشن کی تو آپ کو یہاں پر کنفرم نہیں کیا گیا کہ کوئی پروٹیکشن دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی اور اس میں آپ کو 401 کی پی پی آئی دنسٹی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ڈسپلے کے بعد اب بات کر لیتے ہیں اس مبائل فون میں بیل کوالٹی کی تو یہاں پر آپ کو پولی کاربنیٹ پلاسٹک کی بیل کوالٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی بیک ہے وہ پلاسٹک کی ہے اور پلاسٹک کا ہی فریم ہے اور بیک پر آپ کو کوارڈ کیمرا سیٹپ دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک پر آپ کو جو ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی حد تک ریالمی سی تھری سے انسپائر ہے اور بیک کے ڈیزائن ویسے آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو دو کلرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کلرز اور جو بیکٹر ڈیزائن ہے وہ کافی آپ کو پریمیم اور میریمیلیسٹک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بات کریں اس مبائل فون میں کیمراز کی تو ریار پر کورڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے مین کیمرہ بارہ میگا پسل کا ہے اس کے ساتھ آٹھ میگا پسل کا الٹرا وائٹ اینگل کیمرہ ہے دو میگا پسل کا میکرو اور دو میگا پسل کا دیپ سنسر ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ کی پنچ ہول میں آپ کو سولہ میگا پسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بات کریں اس مبائل فون میں ویڈیو ریکارڈنگ کی سپورٹ کی تو بھی آپ کو جو مین کیمرہ بارہ میگا پسل کا دیکھنے کو ملتا ہے ریار والے سائد پر اس میں آپ کو ٹین ایٹی پی میں اور فور کی میں تھرٹی فریمز پر ویڈیو ریکارڈنگ کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس میں اگر بات کریں سلو موشن کی تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ پر آپ کو 1080P پر اوڈیو ریکارڈی کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے 4K کی سپورٹ آپ کو فرنٹ والی سائیڈ سے دیکھنے کو نہیں ملتی اور اب بات کر لیتے ہیں اس مبائل فون میں اس کے مین پروسیسر کی کیونکہ کوئی بھی مبائل فون ہو تو اس کا جو پروسیسر ہوتا ہے وہ اس کا مین انجن ہوتا ہے اور اگر انجن اچھا ہو تو ہی گاڑی اچھی چلتی ہے تو بھی جو اس میں پروسیسر ہے وہ ہے Qualcomm Snapdragon 665 کا پروسیسر اب یہ پروسیسر بہت ہی اچھا ہے لیکن اس پرائز رینج پر اس پرائز ٹیگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مبائل فون بلکل بھی ویلیو فر منی نہیں ہے کیونکہ یہی پروسیسر ہمیں ریئر می فائف میں 25000 کے پرائز رینج میں دیکھنے کو مل رہا اور یہاں پر اوپو ہمیں 35000 کے پرائز رینج میں اوپو اے فیفٹی ٹو میں یہ پروسیسر پروائیڈ کر رہا ہے اور اوپو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہی پروسیسر ہمیں اوپو اے فائف ٹوینٹی ٹوینٹی اور اوپو اے نائن ٹوینٹی ٹوینٹی میں پہلے ہی دیکھنے کو مل چکا ہے تو بھی اوپو کے لیے کوئی بھی یہ بڑی بات نہیں ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں سمائل فون میں جی پیو کی تو آپ کو انڈرینو کا 618 کا جی پیو دیکھنے کو مل جائے گا اب پروفارمیس وری سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اچھی ڈیسنٹ پروفارمیس دیکھنے کو مل جائے گی گیمنگ کے لیے بھی اچھا پروسیسر ہے لیکن اس پرائز رینج کے ساپ سے بلکل بھی ویلیو فر منی میں اس موبائل فون کو نہیں کہوں گا اوپو اے فیفٹی ٹو میں آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اوپو کا اپنا اوپریٹنگ سسٹم لیٹس کلر اویہ سیون دیکھنے کو ملے گا جو کہ لیٹس انڈرویڈ ٹین پر بیسٹ ہے مطلب کہ آپ کو انڈرویڈ ٹین ہی آؤٹ آف دی باکس دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر بات کریں اس موبائل فون میں بیٹری کی تو اس میں آپ کو پانچ ہزار ملی امپر کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ہمیں اٹھارہ وارڈ کی فاسٹ آرڈنگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ہوگی 3.5 ایم ایم کا جیک بھی اس موبائل فون میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے ساتھ اگر بات کریں اس موبائل فون میں بائیو میٹرکس کی تو بھی اس بار ڈیزائن کو چینج کیا گیا ہے اور بیک پر آپ کو فنگر پرنٹ سکانر دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ سائٹ ماؤنٹ دیکھنے کو ملے گا اور فرنٹ کیمرہ سے فیس انلوک کی فیسٹ آرڈنگ کی دیکھنے کو مل جائے گی تو بھی اول آل اگر اوپو والی سائٹ سے دیکھا جائے اوپو کی جو برینڈ ویلیو ہے پاکستان کی مارکٹ میں جو اوپو کی ریسیل ویلیو ہے اس چیز کو اگر دیکھا جائے اور لوگ اوپو کی ڈیوان بھی کرتے ہیں پھر بھی اس مبائل فون کی جو پرائس ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے یہاں بر آپ کو 4GB RAM اور 128GB کی انٹرنل میموری دیکھنے کو مل جائے گی پرائس کی بات کر لے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی پرائس پاکستان کی مارکٹ میں 35,000 روپے ہے جو کہ اوپو نے اوفیشلی لانچ کیا ہے لیکن اوپو میں ہمیں اوفلین مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن بھئی میری طرف سے یہ مبائل فون 100% اوپرائس ہے اور بالکل بھی میں آپ کو یہ مبائل فون ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے مل جو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ویڈیو چلے گی تو لائک ضرور کی دیئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمیں نئی ویڈیوز کی